بائی اینرڈیٹکس کے اندر آج ہم بات کریں گے ریسپائریشن کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام نیونگ اورگنزم جتنے بھی زندہ جاندار ہے ان سب کو انرجی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز پرفارم کر سکیں اس کے علاوہ ان کے باڈی کے اندر ڈیفرنٹ پروسسز چل رہے ہوتے ہیں ان سب کو انرجی کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹا کام یا کوئی بڑے سے بڑا کام ہر چیز کے لیے انرجی ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ انرجی آتی کہاں سے ہے انرجی جو ہے اس کا مین سورس ہے ریسپائریشن ریسپائریشن کے تھوڑھ لیونگ اورگنزم جو ہے وہ انرجی لیتے ہیں اور یہ جو ریسپائریشن کا پروسس ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اورگنزم جو ہے وہ کمپلیکس کمپاؤنڈز کو توڑتے ہیں they break down the کمپلیکس کمپاؤنڈ ان کمپلیکس کمپاؤنڈز کے ٹوٹنے سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس انرجی کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے اور یہ جو انرجی ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے سے ہم کہتے ہیں یوزیبل انرجی یوزیبل انرجی ایس ریلیز اچھا یہ جو ریسپائریشن ہم نے یہاں پر منشن کیا ہے بیسیکلی ریسپائریشن جو ہے وہ عام طور پر جس جس کو ہم ریسپائریشن جانتے ہیں وہ ایک ایک ایکسٹرنل ریسپائریشن ہوتی ہے ریسپائریشن کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ریسپائریشن اور دوسری ہمارے پاس انٹرنل ریسپائریشن یہ جو انٹرنل ریسپائریشن ہے اس کو ہم سیلیلر ریسپائریشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایکسٹرنل ریسپائریشن کی ہے ایکسٹرنل ریسپائریشن بسیکلی ریسپائریشن کی وہ ٹائپ ہے جس کے اندر ہم ہمارے باڈی کے اندر ایکسچینج آف کیسز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکسچینج آف کیسز یعنی کہ کاربن ڈاکسائیڈ گیس جو ہے وہ ہمارے باڈی سے باہر جائے گی اگزہیل ہوگی اور اکسیجن گیس جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر آتی ہے جسے ہم انہیلیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ پروسس ہے بسیکلی جس کے اندر بریدنگ انوارب ہوتی ہے بریدنگ یا سانس لینے کا جو عمل ہے وہ کس کا حصہ ہے وہ ایکسٹرنل ریسپائریشن کا حصہ اور اس میں ہم نے کہا کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل ریسپائریشن کو ہم کہتے ہیں سیلیلر ریسپائریشن اور یہ ریسپائریشن کہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بیسیکلی ہماری سیلز کے اندر اور سیلز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کمپلیکس کمپاؤنٹ جو ہے بیسیکلی کاربن کے مولیکیول جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور کاربن کے مولیکیول کے ٹوٹنے سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی یوز ہو جاتی ہے سیل سے سیل کے اندر باقی ایکٹیوٹیز پر فارم کرنے کے لیے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے ریسپائریشن کے دو فارمز کس طرح سے ریسپائریشن ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ریسپائریشن کی ٹائپس کے اوپر ریسپائریشن کی بیسیکلی دو میجر ٹائپس ہیں ٹو ٹائپس آف ریسپائریشن اور وہ ٹائپس کیا ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایروبک ریسپائریشن اور دوسری کہلاتی ہے اینروبک ریسپائریشن بیسیکلی جو فیول ہے یعنی کہ وہ کمپاؤنٹ جو کے انرجی دے رہا ہے وہ کیا ہے وہ فیول جو ہے وہ جو گلوکوز مولیکیول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس گلوکوز مولیکیول ہے اس کے ٹوٹنے سے انرجی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جہاں ہم یہ دو ٹائپس پڑھے ہیں ان دونوں ٹائپس کو پڑھنے سے پہلے ایک اور سٹیپ ہے جسے پڑھ لینے زیادہ ضروری ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ریسپائریشن کا موسٹلی جو پروسس ہے وہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائٹوکونڈریا کے اندر ٹھیک ہے مائٹوکونڈریا جو ہے وہ یوکیروٹیک سیلز کے اندر پائے جاتا ہے پلانچ انیمال دونوں سیلز کے اندر یہ پائے جاتا ہے مائٹوکونڈریا وہ جگہ ہے جہاں پہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن مائٹوکونڈریا میں انٹر ہونے سے پہلے گلوکوز مولیکیول کے اوپر کچھ سیریز آف ریاکشنز ہوتے ہیں جن کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اندر ہوتا ہوں گے ٹھیک ہے لیکن مائٹوکونڈریا کے اندر نہیں اب اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو گلوکوز مولیکیول ہے یہ گلوکوز مولیکیول ٹوٹ جاتا ہے into pyrovic acid ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے گلوکوز اور گلوکوز ٹوٹ رائے into two pyrovic acid molecules اب جب گلوکوز مولیکیول ٹوٹتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس انہرڈی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اگر ہم ریاکشن دیکھیں c6 h12o6 بسکلی ہم یہ دیکھتے ہیں گلوکوز اور ہمارے پاس spirovac acid بن رہے تو وہ کیا ہوگا c3 h4o3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس spirovac acid اور اس کے ساتھ انہرڈی ریلیز ہو گئی تو یہ جو process ہے جس کے اندر گلوکوز مولیکیول ٹوٹتا ہے اسے ہم کہتے ہیں glycolysis lysis کا مطلب ہوتا ہے breakdown تو glycolysis کیا ہے breakdown of glucose مولیکیول اس کے بعد next step وہ depend کرتا ہے environmental conditions کے اوپر ٹھیک ہے oxygen کی availability کے اوپر یا overall environment کے اوپر یہاں پہ جب ہم two types دیکھ رہے ہیں aerobic اور anaerobic respiration basically یہ جو two types ہیں وہ یہاں سے آگے آتی ہیں یعنی کہ جب glycolysis کا process ہو گیا glucose molecule ٹوٹ گیا into pyrobic acid تو اب اگر oxygen زیادہ تعداد میں یا زیادہ quantity میں basically available ہوگی تو اس وقت جو respiration ہوگی اسے ہم کہیں گے aerobic respiration اور اگر oxygen available نہیں ہے تو تب جو respiration ہوگی اسے ہم کہیں گے anaerobic respiration ٹھیک ہے one by one ہم ان دونوں types کو دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم anaerobic respiration کو دیکھ لیتے ہیں anaerobic respiration کہ anaerobic respiration basically کیا چیز ہے ہم نے کہا کہ جب oxygen جو ہے وہ available نہیں ہوگی oxygen کی quantity کم ہوتی ہے تو جو respiration ہو رہی ہوتی اسے ہم کہتے ہیں anaerobic respiration anaerobic respiration basically دو طریقوں سے ہو سکتی ہے two ways میں اور وہ دو طریقی کی کیا ہے ایک کہلاتا ہے alcoholic fermentation اور دوسرا lactic acid fermentation سب سے پہلے ہم alcoholic fermentation دیکھ لیتے ہیں alcoholic fermentation فرمینٹیشن میں basically یہ ہوتا ہے کہ pyrovic acid جو بناتا ہے یہاں پہ ہم نے بات کیتے ہیں glucose molecule ٹوٹ کیا تھا into pyrovic acid اب یہ جو pyrovic acid ہے اس کے اندر fermentation ہوتی ہے اور وہ convert ہو جاتا ہے into alcohol ٹھیک ہے تو reaction اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے step میں کیا ہوگا کہ glucose convert ہو جائے گا یہ ٹوٹ جائے گا into pyrovic acid میں ٹھیک ہے اب second step یہ ہوگا کہ یہ جو pyrovic acid ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ convert ہو جائے گا into alcohol ٹھیک ہے اور اس alcohol کے ساتھ ہمارے پاس carbon dioxide cho iraq کے اگر ہم reactionpex لکھیں pyrovic acid کیا فرمولہ تھا C3 H4O3 اور pyrovic acid convert ہو رہا ہے alcohol میں C2H5OH اثائل الکول بلس carbon dioxide سائید تو یہ ہمارے پاس ریاکشن آگیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ وے اور سیکنڈ وے کیا ہے اسے ہم نے کہا تھا لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے یہ بلکل الکولک فرمنٹیشن کی طرح ہی ہے بٹ اس میں جو ڈیفرنس ہوئی ہے کہ جہاں پیروک ایسیڈ الکول میں کنورٹ ہو رہا تھا اب یہاں پر پیروک ایسیڈ جو ہے وہ لیکٹک ایسیڈ میں کنورٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا سٹپ سیم ہے پہلے سٹپ میں کیا ہوگا کہ گلوکوز مولیکیول ٹوٹے گا اور پیروک ایسیڈ بنے گا اور پیروک ایسیڈ بننے کے بعد یہ جو پیروک ایسیڈ ہے یہ پھر کنورٹ ہو جائے گا انٹو لیکٹک ایسیڈ اس کا اگر ہم reaction لکھیں اگر ہم reaction یا chemical equation لکھیں تو وہ کیا ہوگی C3H4O3 اور یہ کیا بہنے galactic acid galactic acid ہے C3H6O3 دو molecules اس طرح سے بن جائیں گے اچھا جو دونوں reactions ابھی ہم نے پڑھیں ایک یہ والا reaction اور اس سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ یہ reaction پڑھا ہے ان دونوں reactions میں basically involve کیا ہوتا ہے ایک اور reaction ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں NADH2 NADH2 جو ہے وہ convert ہو رہا ہوتا ہے into NAD NAD اور اس NAD کے ساتھ hydrogen جو ہے وہ produce ہو رہا ہوتا ہے تو یہ والا جو hydrogen ہے basically یہ use ہوتا ہے اس reaction میں یہاں پہ بھی اور یہ use ہوتا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ جب ہم نے electric acid fermentation کو دیکھے یہ کہاں پہ ہوتی ہے basically یہ جو alcoholic fermentation ہے یہ yeast وغیرہ کے اندر پائے جاتی ہے ٹھیک ہے yeast اور electric acid fermentation جو ہے electric acid fermentation کچھ bacteria کے اندر پائے جاتی ہے اور normally ایسے ہوتا ہے کہ human beings کے اندر بھی electric acid fermentation ہوتی ہے ان cases میں جب ہم کوئی بہت زیادہ سخت قسم کی exercises کو strength exercise کرے ہیں extreme physical activity ہو رہے ہیں تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ ہمارے body کو energy requirement اور ہمارے body کی جو energy requirement ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو normally جو ہمارے respiration کا process ہے اس میں تو energy مل رہے ہیں لیکن اس extra energy requirement کو fulfill کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ electric acid fermentation والا جو process ہے یہ start ہو جاتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اس کے product میں electric acid بن رہے ہیں تو electric acid جو ہے وہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ muscles میں accumulate ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ exercises کرنے لگتے ہیں تو ہمارے muscles میں pain ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ pain ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دو دن میں ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ electric acid ہوتا ہے جو کہ accumulate ہو جاتا ہے ہمارے muscles میں اور ایک دو دنوں میں وہ پھر ختم ہو جاتا ہے یہ جو دونوں ہم نے types پڑھی ایک ہم نے alcoholic fermentation اور electric acid fermentation دیکھی ان دونوں میں بہت ہی small energy بہت ہی کم energy جو ہے وہ produce ہوتی ہے ٹھیک ہے تقریبا 2% energy جو glucose molecule کے ٹوٹنے سے 2% energy جو produce ہوتی ہے اس سے ATP بنتا ہے ATP کیا ہے adenosine triphosphate یا پھر ہم اس کو energy packet بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ anaerobic respiration کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے second type of respiration کے اوپر جو کیا ہے aerobic respiration aerobic respiration جو ہے basically ہم کہتے ہیں وہ respiration ہے جو کہ in the presence of oxygen ہوتی ہے اور aerobic respiration کے 4 major steps یا 4 stages ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں پہلی stage یا پہلا step جو ہے وہ glycolysis کا ہے جس کو ہم already اپنے anaerobic respiration کے steps میں بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا step ہے glycolysis کا جس میں glucose molecule ٹوٹ جاتا ہے into pyrovic acid اس کے بعد second جو step ہے وہ ہے pyrovic acid oxidation pyrovic acid oxidation third phase کیا ہے krebs cycle اور fourth phase یا fourth stage ہے وہ ہے respiratory chain یہ four stages ہیں basically aerobic respiration اس کی details کو ہم اپنے next lecture میں دیکھیں گے یہاں شروع میں ہم نے بات کی تھی mitochondria کیا ہم نے کہا تھا کہ mitochondria وہ site ہے جہاں پہ respiration ہو رہی ہوتی ہے یا mitochondria میں energy produce ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ mitochondria کا role کیا ہوتا ہے respiration کے اندر role of mitochondria اگر آپ کو animal cell یا plant cell کا structure یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ mitochondria کا جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ mitochondria کے اوپر mitochondria کے گیٹ basically دو membranes ہوتی ہیں ٹھیک ہے it has two membranes ایک inner membrane ہے اور ایک outer membrane ہوتی ہے جو outer membrane ہے وہ تو باہر کی سائٹ میں کچھ اس قسم کا structure بناتی ہے ٹھیک ہے جو inner membrane ہے وہ اندر کی طرف کچھ foldings بنا رہے ہوتی ہے کچھ اس قسم کا structure ہوتا ہے اور جو folds بنتے ہیں انکھوم کرسٹے بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب mitochondria کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ mitochondria جو ہے وہ organic compound کے اندر جو energy ہوتی ہے organic molecule کے اندر جو energy ہوتی ہے اس کو convert کر دیتا ہے into chemical bond of ATP یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ energy جو ہے basically transfer ہو رہی ہے organic molecule یہاں پہ کیا ہے organic molecule basically glucose molecule ہے ٹھیک ہے تو glucose molecule کے اندر جو energy ہے وہ convert ہو رہی ہے into ATP اب یہ جو ATP ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ energy save ہو جائے گی اور جب جب energy کی requirement ہوگی cell کے اندر تو ATP molecule ٹوٹے گا اور اس کے اندر سے energy release ہو جائے گی تو یہاں پہ ہستہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ energy produce ہو رہی ہے mitochondria کے اندر یہی وجہ ہے کہ mitochondria کو ہم powerhouse of cell بھی کہتے ہیں powerhouse of cell جہاں ہم بات کریں ATP کی وہاں پہ ہم ATP کو بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں basically یہ کیا چیز ہے ATP ATP ہم کہتے ہیں ATP is the abbreviation of adenosine triphosphate یہاں پہ اگر آپ اس کے structure کو دیکھیں adenosine triphosphate کو آپ کو دکھایا گیا ہے اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے adenosine کا جو word ہے وہ adenine base کے تھوڑایا ہے ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو یہاں پہ آپ کو adenine base دکھائی دیری اس کے علاوہ اس کے اندر ribose sugar ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ گروپ آپ کو ribose sugar کا دکھایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر تین phosphate groups ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ phosphate group پھر ایک دوسرا phosphate group اور تیسرا phosphate group اسی لئے یہ ٹرائے فوسفیٹ کہلاتا ہے اب یہ جو ٹرائے فوسفیٹ ہے اس کے اندر یہ جو فوسفیٹ کے درمیان میں جو بانڈز پریزنٹ ہیں جن کو آپ کو الفا بیٹا اور گیمہ کے نام سے شو کیا گیا ہے یہ الفا یہ بیٹا اور یہ گیمہ ٹھیک ہے تو یہ الفا بیٹا اور گیمہ والی جو آپ کو بانڈز نظر آرہی ہیں بیسیکلی ان بانڈز کے اندر انرجی سٹور ہوتی ہے اسی لئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ انرجی بانڈ ہے ٹھیک ہے اور ان میں سے جہاں پر جو سیکنڈ اور تھرڈین کے بیٹا اور گیمہ والی جو بانڈز ہیں یہ کہلاتی ہیں ہائی انرجی بانڈز ہائی انرجی بانڈز یعنی کہ ان بانڈز کے اندر بہت زیادہ انرجی سٹور ہوتی ہے ایڈینسین ٹرائے فوسفیٹ کا مولیکیول بیسیکلی بہت ہی کم جگہ گھیڑتا ہے اور یہ بہت زیادہ انرجی کو سٹور کر سکتا ہے اور اس کے یوز کیا ہے ایٹی پی کا کیا یوز ہے ایٹی پی بیسیکلی ایٹی پی سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے سیل کے اندر کچھ کمپلیکس کمپاؤنٹ کو بنانے میں یوز ہو سکتی ہے یا سیل کے اندر ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے اندر یا مسل موومنٹ یا مسل کونٹریکشن کے اندر یا پھر نرس کے کنڈکشن کے لیے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ایٹی پی کی ایٹی پی میں سے جو موجود انرجی ہے وہ یوز ہو سکتی ہے اچھا جب ہم لیونگ ارگنیزم کی بات کریں ہیں یا ان کے ڈیلی ڈائف ایکٹیوٹیز جو بھی وہ پرفارم کریں ایوان موومنٹ بھی ہے یا مسل کونٹریکشن ہے یا سیل کے اندر ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو ایک کانٹیننس سپلائی آف انرجی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کانٹیننس سپلائی آف انرجی ہے بیسیکلی یہ بیالوجیکل اوکسیڈیشن کیلاتی ہے ٹھیک ہے یعنی سلیلے ریسپیریشن کے جب ہم بات کر رہے ہیں تو سلیلے ریسپیریشن کے اندر ایک جو انرجی سپلائی کرنے کا پروسس ہے وہ کیا ہے وہ اوکسیڈیشن فیز ہے یا اوکسیڈیشن ریاکشن ہے ٹھیک ہے ایکسپٹ فور فیو ارگنیزم جانے کے کچھ بیکٹیریا ہیں یا فوٹسینسیس جو ہے یہ جو ریاکشن سے ان کے اندر اوکسیڈیشن اور اوکسیڈیشن دونوں انوال ہوتی ہیں بٹ جب ہم ملٹی سلیلر اوگنیزم کی بات کر رہے ہیں اور ان کے اندر اسپیریشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے وہ بیسیکلی بیالوجیکل اوکسیڈیشن ریاکشن ہے اور یہ اوکسیڈیشن ریاکشن میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے سمٹائمز ریمویل آف ہائیڈروجن بھی ہوسکتا ہے سمٹائمز اوکسیڈیشن بھی ہوسکتا ہے ठیک ہے بٹ کچھ کیسے میں ریمویل آف ہائیڈروجن بھی ہوسکتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں دی ہائیڈروجنیشن اور یہ جو ریاکشن ہے اس کو کٹیلائز کر رہا ہوتا ہے ایک انزائیم جسے ہم کہتے ہیں دی ہائیڈروجنیزز دی ہائیڈروجنیز کے پریزنس میں ریمویل آف ہائیڈروجن جب ہوگا تو اسے ہم کہیں گے ڈی ہیڈروجنیشن اور بسیقلی یہ بھی کیا ہے یہ بھی آپکسی번یشن کی ایک چیز میں mee plugin تو یہ تھا آج کا لیکچر اس کو خیال سا سمرائز کر لیتے ہیں ہم نے کیا دیکھا بسیقلی آج ہم نے ایک overview دیکھ لیا respiration کا ie respiration بسیقلی کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ کہ respiration جو ہے دو ترہ کی respiration ہو سکتی ہے external respiration بھی ہوتی ہے اور internal respiration بھی ہوتی ہے اس chapter کے اندر یا اس topic اندر ہم بات کریں گے internal respiration ، ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے aerobic اور ایک ہے anaerobic respiration aerobic respiration میں oxygen involved ہوتی ہے anaerobic میں oxygen involved نہیں ہوتی anaerobic respiration کی ہم نے دو types دے دو ways دیکھ لیا ہے ایک ہم نے دیکھا alcoholic fermentation اور ایک ہم نے دیکھا electric acid fermentation اس کے بعد ہم نے aerobic respiration کی 4 stages کو دیکھا جو کہ کیا ہیں glycolysis, pyrobic acid oxidation crepe cycle اور respiratory chaining کو ڈیٹیل میں ہوا اپنے next lecture میں دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے بات کی role of mitochondria کی اور mitochondria ہم کہتے ہیں it is the powerhouse of cell یہاں پہ energy produce ہوتی ہے اور energy کس طرح سے produce ہوتی ہے energy convert ہوتی ہے basically in the form of ATP تو ATP کو پھر ہم نے تھوڑا سا دیکھ لے کہ ATP کیا چیز ہے adenosine triphosphate ایک molecule ہے جس کے اندر energy store ہوتی ہے اور پھر ہم نے energy utilization دیکھ لے energy کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ ہمارا آج کی lecture تھا ہے ہے ہے